کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے من کی اچھائیں اور اندریاں آکرشن کی سیناؤں جو اسیمت ہیں ہمیں انہیں جیتنے کے لئے کیوں پریرد کرتی ہیں؟ یہ سینائیں ہماری آتما کی چیتنا کو وبرانت نتے آنت شروع سے شریر سمبندی ستیتیوں میں باندنے کا پریاس کرتی ہیں۔ ہم جیون میں آنت اور شانتی کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن اکثر اس کے باوجود ہم اپنے آتمک ستے کو بھول جاتے ہیں۔ یوگ اور میڈیٹیشن کا ابھیاز کرنے میں ہم اپنی آتما کو اس کے سچے آتما سوروپ میں جاگرد کر سکتے ہیں۔ ہمارا سچا دھرم آتما کی شدتہ کو جینا ہے اور ہمیں سے کھوجنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دھنی یوہ راجکمار کی کہانی جو گلتی سے ایک نمتل علاقے کا بندی بھانی ہے۔ وہ وہاں اتنے لمبے سمیں تک رہا کہ اس سے لگنے لگا کہ وہ گریب اور دکھی ہے۔ جب وہ اپنے محل واپس لوٹا اس نے تب جا کر سمجھا کہ وہ کبھی گریب نہیں تھا۔ وہ جو گریبی محسوس کر رہا تھا وہ صرف اس کی کلپنا تھی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی آتما کی پہچان بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شریر کے ساتھ پہچاننے لگتے ہیں۔ لیکن دھیان کے مادیم سے ہم اس دیوہ سپنہ کو توڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو شد آتما کے روپ میں پہچان سکتے ہیں۔ دھیان کے ابھیاز ہماری اندریامی ستے کی اور لے جاتا ہے۔ جب ہم دھیان کا ابھیاز کرتے ہیں اور ہماری آتمک سینہ کو جگاتے ہیں ہماری بہت ایک اچھاؤں کے سمراجے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس سینہ کا مکھے سینہ پتی آتم نردشت جیون بل ہے جو پدارت اور آتما کے بیچ کا سیتو ہے۔ ہم سبی کا جیون ایک اتکرشت کعوے ہے جسے ہماری آتما لکھتی ہے۔ ہمارے دورہ کیے گئے پرتیک کارے میں ہم اپنی آتما کی کتھا کو انبھاک کرتے ہیں۔ ہمارے اچھاؤں اور ابھیلاشاؤں کا ویروت کرنے میں ہم اپنے آتما سروپ کو انبھت روپ میں کھوشتے ہیں۔ جیون ابھی پریت اور انبھاک کا ایک مہا ساگر ہے اور ہمیں اسے پوری طرح سے جینا چاہیے۔ تو آئیے اس آتما کی گہرائی میں ایک گہری ڈکی میں۔ نمستے